موسیقی اور یہ چانی پہ بنے گا اس پہ سونے کا پانی چڑھایا جائے گا اور یہ فتح نمہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا وہ بہن بھئی جو یہ نقش مغوانہ پسند فرمائیں وہ اپنے نام والدہ کے نام کے ساتھ رابطہ کر کے حدیتاً یہ نقش مغوا سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک پہ رہتے ہوں تو یہ نقش آپ شازن جانی سے حدیتاً مغوا سکتے ہیں مہت شکریہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عملیات قرآنی بنانے کے جو سلسلے میں نے اتفاق سے جو کہ آسمان پر سیتاروں کی بڑی اچھی پوزیشن آئی وزید خلق خدا کے لیے میں نے سمجھا کہ بہن مہیوں کو یہ اویرنس دی جائے کہ وہ خود بھی چاہیں دعمل بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کسی عامل کو اچھے خاصے حدیعہ نظر آنے دے کے بنوائے دیں تو قرآن حکمت کی کتاب سب کے لیے ہے جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہوا سب کے لیے ہے مجھرتے ہم قرآن باق کتاب مبین سے ہم فیض بائیں تو اس میں شفائی شفائی ہیں آج ایک بہت ہی وسط کا پیارا نقش لیے آپ کے شدمت میں حاضر اور یہ نقش ہے سورہ قدر کا یہ وسط رزق کے لیے وسط خلائق کے لیے وسط حلقہ باب کے لیے یہ صورت بڑی جنرے رضو القدر کی صورت ہے اس سورہ قدر کے جو آداد ہیں یہ ہیں جناب 83 یارہ اس میں ہم نے سات سو چیانسی بسم اللہ الرحمن 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 کی جمع کیے تو یہ بن گئے جناب نوے ستانوے اور کل یہ قائدے کے مطابق جو خالی اور بدن کے لائک شاہے پارہ سے ہم تقسیم کریں گے تو یہ جب تقسیم کیا تو یہ سات سو اٹھاوند دفعہ یہ تقسیم ہو گیا اور نیچے خالی قسمت ایک بچے اب یہ ہمارے پاس انہی عزات کو ہم جبک کرتے جائیں گے یہ میں نے رف عمل یہاں بکیا ہوگا ہے آپ بھی ناکس بنانے سے پہلے ایک رف عمل کرنے ذا کے آپ کو آسانی ہو تو پہلے خانے میں جناب یہ لکھا جائے گا سات سو اٹھاوند پھر سات سو اٹھاوند ہی جب جمع کریں گے تو دوسرے خانے میں یہ لکھا جائے گا پندرہ سولہ پھر اس میں آٹھ سات سو اٹھاوند جمع کریں گے تو تیسرے خانے میں بائیس چوہتر الہذا پھر تیس بتیس سنتیس نوے پنتالیس اٹھالیس آئے گا تو اس میں ہم جو اب باقی ایک بجات کو جمع کریں گے تو یہ عام پہ ہو جائے گا پینتالیس انچاز اور اس کے بعد تریپن شے میں جمع کریں گے تو تریپن سات ہو جائے گا اور آخری جو خانہ ہے یہ ساٹھ چونسٹڑ میں جمع کیا تو ساٹھ پینسٹڑ ہو گئے تو یہ ہمارا نقش بن کے اب اس کا کلیہ قائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نقش کو چیک کریں کہ یہ درست ہے کہ نہیں تو ان تین خانوں کو ان دو خانوں کو ان دو تین خانوں کو جب آپ جمع کریں گے تو اس کا جو میزان ہے سورہ قدر کی عداد اور بسم اللہ کو ملا کے یہ نوے ستانوے ہی آنا چاہیے تو یہ نقش آپ کا درست بن گیا درمیان میں اپنا نام بنتے والدہ کا نام مقصد لکھیں تو یہ تاویز بن جائے گا پھر اس پہ آپ ستائیس سورہ قدر پڑھ کے دھم کریں اور والا آخر جارہ جارہ مرتضی رشریف پڑھ کے تو یہ نقش آپ کو باپریز رکھنے سے ساری زندگی انشاءاللہ کام آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فیض جاری رہے تو پھر آپ بلانہ کا روزانہ نماز سورہ قدر اولا آخر جارہ جارہ مرتضی رشریف پڑھ کے پڑھنا محمول بنا لیں اور پروردگار سے دعا کیا کریں یہ اتنی جلی رضا قدر صورت ہے کہ جناب اس میں اللہ پاک نے یعنی قسمیں کھائیاں مادر بتایا کہ انہاں دلنا فی رضا قدر و مادر اکامان رضا قدر کہ آپ کوئی اتراغ ہی نہیں ہے کہ کتنی یہ برکتہ لی راتے ہیں تو اس سے نقش سے فیض پائیں اور آپ اس وقت چاہیں تو دیر سرے نقش بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ نقش آپ اپنے پیاروں کو بانڈ سکتے ہیں اور ان کے گرے میں دو نفل آجت کے پڑھ کے دعا کر کے باپریز بہنیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ایک چھوٹا سا عمل ادیہ کیا ہے یہ صلصہ چلتا رہے گا اور قرآن پاک کے جو اس میں نقش دیئے ہمیں ایک سو چودہ مجھے اگر شہزادہ صاحب نے کہا تو میں کوشش کروں گا کہ ایکیویپ ٹی وی کے ناظرین کے لیے میں یہ سارے نقش ون بی ون ریکارڈ کرا دوں اور یہ تو خوشبختی ہے کہ سپٹمبر میں آلہ کہ یہ سپٹمبر کو لوگ سپٹمبر کر کہتے ہیں لیکن اس کے باراک سے بڑا مہربان مہینہ بن کے آیا ہوا ہے کہ بارہ منتقہ دلگروج میں سات میں سے چھیس ہزارے اپنے اپنے ذاتی گروں میں طاقت پر بیٹھے ہوں میں ایسا اچھا خوشبختی کا ٹائم میں نے اپنی جنگی میں پہلے کا بھی نہیں دیکھا اس وقت کو جانے لی دیں اس وقت کو سمیٹھیں اور خوشبختی کے تاویز بنائیں فیض بائیں اپنے لیے اپنے پیاروں کو بھی بنا کے دیں اور قرآن پاک کوئی تھوڑا بہت بڑھنا بھی معمول بنا لیں درجمے کے ساتھ اس سے بھی آپ کی دماغ کی ماشاء اللہ شان بڑھے گی تو یہ وہ چھوڑی چھوڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو حدیعہ کیے یقیناً آپ اس سے فیض پائیں گے والدین اپنے بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں مفصد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسک کے لیے آپ مفصد سے مراد ہر ہر شہ کی مفصد ہے تو بچوں کے ذہن کی مفصد کے لیے ان کے علم کی مفصد کے لیے یہ نقش بڑا معصر ہے یہ بنا کے ان کے گلے میں موم جمع کر کے تاکہ یہ دنجس پانی وغیرہ سے محفوظ لے تو نقش پہننے کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ جب نقش بنا لیں آپ اسے تیہ کر کے دو نفر آجت کے پڑھ کے دعا کر کے سوئی بہا پر اس طریقے سے گلے میں پہنے دائیں مازو پہ باندھ سکتے ہیں اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ ایک دن اگر پاس رکھ کے اپنے کیش رکھنے کی جگہ رکھیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فیض دے گا اور جتنے بھی قرآنی نقشین کا ایک پرحیز ہوتا ہے گے دیں شرکت جنازہ اور ازواجی تعلق کے وقت اور ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں ایک خاص طور پر سومو سلواز کے جنوں میں اسے اتار دیں بعد میں نہا دو کے سے دوبارہ پہنے سکتے ہیں چھوڑی چھوڑی اویرنس ہیں اور جو لوگ اکثر قرآنی نقش دن رات پہنے رکھتے ہیں میں ہم سے گزارش کروں گا کہ یہ نقشوں کو رات اس کا بوجھ اتار دیا گرے ہیں اس کو افاظت سے کسی باک پر رکھتی ہے گرے ہیں چونکہ کوئی پتہ نہیں بندخواہ بھی کبھی اندیشہ اور بہت سری ایسی آدمی الٹی سی دیخواہ میں دیکھتے ہیں تو نقش آدمی اتار کر لکھے صبح آپ نہا دو کے اس کو پریز طریقے سے پہنے تو یہ چھوڑی چھوڑی اویرنس تھی نقش جب بھی آپ بنائیں پاکیزہ لباس ہو پاک صاحب ہوں کبلہ رکھو کے لکھیں اور اگر برطی ضرور روشن کرنے آج کے لئے بادار سے جو اگر برطیاں ملتی ہیں اس میں ہر طرح کے فلیورزیں باہر لیا ہے کہ سندل بہت اچھا ہے لوبان بہت اچھا ہے ان کی بھی آپ خوشپو لگائیں اور نہ صرف یہ بلکہ جب نقش بند کریں تو اس پہ بھی یہ ہلکا سا لگا دیں روی خوشپو لگی روی کے ساتھ ہو تعویز مڑوائن کیونکہ روح ویسے بھی روح کی بھی گذہ خوشپو ہے اور ملائکہ کی گذہ بھی خوشپو ہے اور دیکھیں ہمارا جو جسم میں روح ہے تو روح ہے تو جسم میں خوشپو ہے جیسے جسم سے روح الاد ہوتی ہے وہ خوشپو انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ جتنے ملائکہ پھر رہے ہیں ان کی بھی گذہ ہی خوشپو ہے تو آپ اپنے گھر میں ویسے بھی صبح شام اگر بٹیاں جلایا کریں آزان جب ہو تب جلایا کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو میں نے آپ کو اپنا سمجھ گیا دیا کر دی ہیں آج کے لیے تنی شادن جانے کی اجازت دیجئے گا بشرت زندگی جلدی ایک نئے پروگرم میں ساتھ آپ کی خدمت پر آدھر ہوں گے خدا حافظ